مضاربہ بنوکیہ مضاربہ بنوکیہ ملک کہ سانیہ میرا نام ہے مضاربہ بنوکیہ اٹھا کر دیکھو فرمائے اللہ کا صفحہ لئن جہالت رأس المال تؤدی الى جہالت الربح وکون الربح معلومن شرط صحت المضاربہ بدائے سنائے جن پان صفحہ یہ خط کشیدہ عبارت پڑھا دیتا ہے وَشْتُرِتَ عِلْمُ قَدْرِ الْأَصْلِ اصل سے مراد کیا ہے سرمایہ رأس المال مراد ہے نہیں لئن الجہل به کما لو دفع له مالا غیر معلوم العدد والوزر يؤدی الى الجہل بالربح شاہ بات آگے خط کشیدہ لفظ دیکھو لئن الجہل براس المال لئن الجہل براس المال يؤدی الى الجہل بالربح کما لو دفع له سرطا مجہولة الوزر يعمل بها فقہ شافیقی عبارت قال علامت النومی رحمه اللہ تعالی فصل وَلَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى مَالٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ فَإِن قَارَذَهُ عَلَى دَرَاهِمَ جُزَافٍ لَمْ يَسِحْحَ لَمْ يَسِحْحَ تو سید نہیں ہے آگے ابن شہاب شہاب الدین الرمالی کی بارت بڑھو مجموع وَقَوْنُهُ مَعْلُومًا قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ حَالًا وَلَوْ عُلِمَ جِنْسُهُ او قَدْرُهُ او صِفَةُ فِي الْمَجْلِسِ لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ رَأْسُ مَالٍ سَلَمْ مُعَيِّنًا فَلَا يَجُوزُ عَلَى اِحْدَى السُّرَّتَيْنِ نِيَاتِ الْمُقْتَاجِ فِقْهِ حَنْبَلِي فِقْهِ حَنْبَلِي كِبَال مداربہ بنوکیہ میں بھی سرمایہ معلوم نہیں ہوتا کہ سال کی ابتداء سے انتہا تک یا مہینے کی ابتداء سے مہینے کی انتہا تک کتنے سرمایے سے کاروبار ہوا ہے کیونکہ بینک میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹے کا سرمایہ مختلف ہوتا ہے تو مدت تجارت کا سرمایہ کیا ہونا چاہیے باقی جہالت کے پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ بھی ہے اچھا آپ محلے کا دکاندار ہیں اور اس سے آپ شرکت کریں اور آپ کہیں کہ میں ہر پانچ دن میں کچھ نہ کچھ سرمایہ دیتا رہوں گا تو آپ سے کہے گا کہ مولانا جب دیں گے تو میں عساب کیسے کروں گا کس سرمایہ کو میں میار بناوں گا تو وہ بھی آپ سے سرمایہ لے گا ایک محلے کا دکاندار وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے عدرت مولانا منظور چنوٹی رحمت اللہ کا نام سنائے وہ جب حیات تھی تو کراچی تقریف لائے تھے میں ساحل سمندر پر لے گا ہم ساحل کے قریب ہیں وہاں نمت کی کھیت ان کو دکھائی حضرت سے فرمائیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو اس وقت یہ فون آیا کہتے میں دنس مرخان سے فون کر رہا ہوں میں نے ایک سے دکان کیلے کاروبار کے لے سرمایہ دیا کچھ کئی لاکھ روپے دو مہینے کے بعد دوسرے سے پھر دو مہینے کے بعد تیسرے سے پھر دو مہینے کے بعد تیسرے سے چونکہ اس نے کہا میں خود کاروبار کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہر دن کا سرمایہ ہر مہینے کا نفع ایک جیسا نہیں ہوتا بعض مہینے میں نفع زیادہ ہوا ہے بعض میں کم ہوا ہے اب اگر میں دنوں پر اور مہینوں پر نفع تقسیم کروں گا تو جس مہینے میں نفع زیادہ ہوا ہے اس کا کچھ نفع اس مہینے میں سل جائے گا جس میں کم ہوا ہے حالانکہ اس نے کہا کہ اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جس مہینے میں نفع زیادہ ہوا ہے اس مہینے میں جن کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ زیادہ ان کا حق ہے اور جس مہینے میں نفع کم ہوا ہے وہ کم نفع ان لوگوں کا حق ہے جن کا پیسہ اس مہینے میں لگا ہوا ہے تو آپ مجھے طریقہ بتائیں تاکہ حل ایک کو اپنا اپنا حق مل جائے گا میں نے کہا جب آپ نے پہلے سے پیسہ لیا تھا تو آپ کی دکار میں سامان تھا اس نے کہا میں نے کہا اس کے اپنے قیمت لگائی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ نے جو یہ شرکت اور مزاربت کا عقد کیا ہے یہ اسلام میں نہیں وہ ایک آدمی مغرب کے نماز میں امام کی پیسے آیا پھٹان تھا تو امام نے غلطی سے پہلی رکعت میں کو لعوض بی ربینا شروع کیا تو اس نے کہا آپ اشیاء قرآن میں خوبت لے دوام رکعت جو بجوشا ہوا آئے قرآن سے تو آپ نکل گئے دوسرے میں کیا پڑ ہوگی میں نے کہا یہ جو شرکت کا طریقہ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے پرنڈے میں ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو ایک مثال اللہ نے ذہن میں ڈالی میں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ افادت میں رہا کہ آج کل گاڑیوں کے ایک سیڈنٹ بہت ہوتے ہیں اور یہ قتل خطا میں یاد رکھنا کفارے میں صرف روزہ ہے اتعام اس میں نہیں ہے روزہ ہی رکھنے پڑیں گے اور دو مہینے روزے ہیں اب تین چار قتل کس نے کیے اس میں تداخل ہے یا نہیں اس کے ابھی تحقیق چل رہی ہے بظاہر تو یہ کہ تداخل نہیں ہے لیکن بارہ تحقیق ہو رہی ہے تو اب ایک آدمی نے کہا کہ مولانا موجود و رمضان کے تیسے روزے رکھنے بھی مشکل ہیں اب میں دو مہینے مسرسل روزے تو مشکل ہیں تو کوئی جدیدیت کا دور ہے اگر رات کے روزے کا فتوہ مل جائے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی تو ایک ملہ نے کہا کہ مقصود تو وقت ہے مقصود کیا ہے گھنٹے ہیں تو جیسے دن کے گھنٹے ہیں رات کے تو اس نے کہا رات کو بھی روزہ رکھ سا اب فتوہ مل گیا اب انہوں نے مفتی عبداللہ صاحب کو فون کیا کہ مجھے رات کے روزے کا فتوہ تو مل گیا ہے اب آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اس کے سہرے اور استاری کا وقت بتاؤ روزہ آپ سے نہیں پوچھ رہا روزے کا فتوہ ملا ہے بس سہرے کا وقت بتاؤ اور استاری کا وقت بتاؤ تو مفت سے تو بتائیں گے کہ بھئی ہمارے اسلام میں رات کا روزہ اس لئے رات کے روزے کا سہرے اور استاری کا وقت ہمیں معلوم ہو نہیں ہے جس نے بتا ہے اس سے پوچھو میں نے کہا یہ جو شرکت آپ نے کی ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے اس لئے نفع اور نقصان کے تقسیم کا طریقہ مجھے نہیں ہے البتہ آپ نے سال میں چار آدموں کو شریک کیا ہے اور یہ اسلامی بینکوں والے سال میں ہزار کو شریک کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ حل شدہ ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ سوال بنا کر کے ہم نے جار روم بھی بیجائے جامعہ ترسل بھی بیجائے میں رکھا ہم میں چھے سات سال ہو گئے آج تک جواب نہیں آئے آپ خود سوچیں جو چار افراد میں نفع تقسیم نہیں کر سکتا وہ ہزار میں تقسیم کر سکتا ہے حرام کلاتے ہیں کوئی نفع کے تقسیم نہیں ہے اس لئے بینکوں میں سرمایہ معلوم ہو اس لئے وہ لوگ سرمایہ کے مطابق نفع تقسیم ہی نہیں کر سکتے وہ نفع تقسیم کرتے ہیں کس پر؟ دنوں پر؟ مہینوں پر اور یہ ماشاءاللہ سچا مسلمان ہے اس نے سچی بات کہی کہ اگر میں دنوں پر تقسیم کروں گا یا میں مہینوں پر تقسیم کروں گا تو جس مہینے اور دن کا نفع زیادہ ہوگا دوسرے میں جائے گا علانکہ وہ حق ان کا ہے جن کے سرمایہ نے زیادہ نفع کمایا ہے چلے وجہ نمبر ایک میں حرمت کا انصر ظاہر ہے کہ جب نفعی معلوم نہیں تو اب نفع کے نام سے جو دیا جائے گا اس کی عادتا کل چار صورتیں ہیں اب آپ لوگ بتائیے جب تجارت کی مدت کا سرمایہ معلوم نہیں تو نفع معلوم ہوگا اب جو نفع کے نام سے دیا جائے گا اس کے چار صورتیں ہوگی ایک صورت یہ ہے کہ نفع ہوا ہی نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے تو نقصان کے صورت میں دینا جائز ہے حرام دیا یا نہ نفع ہوا ہے نہ نقصان ہوا ہے تو ابھی وہ نفع کا مستحق یا نفع ہوا ہے کم اور آپ جو دے رہے ہیں زیادہ تو جو زیادہ دے رہے ہیں وہ دوسروں کا حق دے رہے ہیں یا نفع حقیقت میں ہوا زیادہ اور آپ جو دے رہے ہیں وہ کم تو اس کا حق آپ کھا رہے ہیں چار صورتیں بن رہی ہیں ہر صورت میں ایک دوسرے کا حق نہ حق کلائے جا رہے ہیں اس کو بھی نورٹون نے کہا ہے یہ اکل بل باطل ہے یہ اکل بل باطل ہے اس کو جا میں فارق کوئن نے کہا یہ اکل بل باطل کا ذریعہ ہے تو انہوں نے کون سے غلط بات کہی ہے حقیقت تو ہے چلیں نمبر ایک کاروبار میں نقصان ہوا ہے نمبر دو نہ نفع ہوا ہے نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع نمبر تی نفع کم ہوا اور تیشدہ زیادہ دیا گیا ہے نمبر چار نفع زیادہ ہوا ہے اور تیشدہ کم دیا گیا ہے ان سب صورتوں میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ناحق کھایا جا رہا ہے جو کہ حرام ہے ایک دفعہ مولانا عدلان کا قفل تو اس کو ہم نے فون کیا میں نے کہا رہا جاؤ تھوڑا سا بینکاری ہم کو بھی سمجھاؤ تو انہوں نے کہا بھی بینک اسلام میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر کے بعد لیکچر دے رہا ہوں پھر انہوں نے باتوں باتوں میں ایک مسئلہ کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہتے ہیں ان بینکوں میں جو آتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو لاکھ پر مثلاً آٹھ سو یا ہزار روپے نفع ملے گا لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر نفع نہ بھی ہوا ہو تو بھی آپ کو اتنا ملے گا تو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں حدیعہ کیا ملے گا حدیعہ توفہ تو یہ کیسے ہیں تو میں نے کہا یہ حدیعہ توفہ کیوں دے رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے دے رہے ہیں کہ اگر وہ نہ دے تو وہ پیسے نکال لے گا تو میں نے کہا یہ حدیعہ ہے یا رشوت ہے کہتے ہیں یہ اس کو حدیعہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مجمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عامل بنا کر کے بیجا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور حدیعہ کے نام سے رشوت لینے دینے کا دستور عام ہو جائے گا صحابی نے صحابی کو دیا کہا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے قلب دل ارادہ اور زبان میں فاصلے نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا یہ رشوت ہے تاکہ آئندہ کے لئے صد باب ہو سکے تو یہ خود مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر نفع نہ بھی ہوگا تو بھی ہم آپ کو اتنا دیں گے اور کیوں دیں گے کہتے توفہ دیتے ہیں حدیعہ اور حدیعہ اس لئے دیتے ہیں کہ اگر نہیں دے گا تو وہ پیسے مکلوالے گا تو یہ رشوت ہے یا نہیں اس لئے ان میں نفع کا حساب کرنا ہم کو پتا ہے کہ ہم حساب کر نہیں سکتے